اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست ساتھی خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم آپ کے لیے رسپلائی کی رسپی شیئر کرنے والے ہیں تو رسپلائی کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو ویورز آج ہمارے پاس یہ ایک کلو پنیر ہے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو چمج کے قریب سوجی اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے میدہ وہ بھی تقریباً دو چمج آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے اور کمرشل طریقہ کیسے بنتی ہے وہ طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو ویورز اس کو اچھے طرح سے مکس کر کے اور اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں لگا صرف میدہ اور سوجی لگانی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اور بنانے کے بعد پیڑے گول کر لیں گے تو یاد رہے دودھ کے اور بھارنے کا طریقہ کار کی ریسپی وہ میرے چینل پر موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیرا سمرائی لمبے شیف میں بنائی ہے آپ چاہئے تو گول شیف میں بنا سکتے ہیں یہ سامنے ایک دانہ میں نے اس لئے رکھا ہے تاکہ آپ کو بازے طور پر نظر آ جائے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں پھر شیرے کی طرف تو ہم نے دس کلو چینی لیے اس میں ڈالیں گے ہم پانی رسمے ضرورت پانی ڈال کے ہم اس کا ایک تار کا شیرہ بنائیں گے تو پانی جو آپ کے پاس اس میں تقریباً چار سے ساڑھے چار کلو رنچ چاہیے تو وہ رسمہ ہے جو ہم نے دانے بنائے تھے وہ سارے اس میں ڈال دیں گے کمرشل ریسپی ہے یہ تو اچھے طریقے سے اس کو شیرے میں ڈال کے اس کو پکائیں گے تاکہ رسملائی جو ہمارے اچھے سے بنیں پھول کے بنیں اور ربڑی بھی پیئیں تو ویورز پتانے کا طریقہ کار جو ہے یہی ہے واضح طور پر آپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ کسی شکی کو گنجائش نہ رہے تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کے بہت اچھی لگے گی رسملائی جو ہماری ماشاءاللہ کافیات تک جو ہے وہ پھول گئے تھوڑا سا دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ابھی تھوڑے سے کچھے ہیں درمیان میں سے دانے ٹھڑے تو دانے بھی تھوڑا سا کچھے ہیں اس کے بعد دانے ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے پکانے کے بعد دو تین جوشنے کے بعد یہ دیکھیں دانے بلکل سوفٹ اور بلکل ملائم ہو گئے اب ان کو ہم پانی میں نکالیں گے آپ نے شیرے میں نکالیں آپ نے تازے پانی میں نکالیں تھنڈا پانی نہیں آپ کے پاس تازہ پانی ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے زبرست رسملائی ہماری تیار ہو گئے رسملائی کی ریسپی جو ہے وہ بہت آسان ہے اگر آپ اسے گھر پہ بھی ٹرائی کریں تو وہ بھی بہت ہی آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے تو رسملائی جو ہماری ماشاءاللہ سے ایک چیزی بن گئی ہے تو اب ان کو پانی ہم نے نچوڑ کے ہم نے اس کو ڈبیوں میں ڈال لینا ہے پلاسٹک میں تو اس کے بعد ہم تیار کریں گے ربڑی یہ ہمارے پاس دس کلو دودھ ہے تو دس کلو دودھ کو ہم نے مبالا کرا لیا ہے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے دس کلو دودھ ہے یہ اس کو درمیانی آج پہ آپ اس کو پکائیں تو دودھ کا فیہ تک گھڑا ہونے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے چینی دس کلو دودھ ہے اس میں ہم شامل کریں گے چینی چار سو گرام چار سو گرام چینی شامل کرنے کے بعد اس کو پکائیں گے دو تین ہوں بالے اور کرا کے اس کو ہم نیچے اتار لیں گے ربڑی ہماری بالکل ریڈی ہو گئی ہے تو ربڑی بھی تھنڈی بھی ہو گئی ہے اس کو بتانے کے بعد ربڑی اچھی طرح تھنڈی کر کے ہم نے رسم اللہ ان میں سب بوکس میں ڈال دی ہے تو اب جو ربڑی ہے تھنڈی وہ ہم نے کر لی اس کو گلاس کی مدد سے یا کسی اور برطن کی مدد سے آپ اس بوکس میں ڈال دیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک و سبسکرائب کریں اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی